رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے This program is sponsored by Servo Motor Oil Shama Banaspati and Cooking Oil Biz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods Holka Foods International and Al-Karim Builders عوض باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مقصد اس کا program رمضان زیشان اور میں ہوں مذبان راجہ قوسر سہیم ناظرین ماہ سیام کا اصل مقصد حقوق العباد کی ادائیگی اور حقوق العباد کے ذریعے اللہ عز و جل کی رحمت طلب کرنا معاشرے میں فی زمانہ کرونا کے بعد جو معاشی مسائل پیدا ہوئے تو انگنت لوگ بے روزگار ہوگئے معاشی کفالت ضروری ہے اپنے ایل گل بہت سارے لوگ ہیں جن کی مدد کیا سکتی ہے اور ماہ سیام اسی بات کی تلہیم دیتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس طرف بھی ضرور توجہ فرمائیں گے اللہ عز و جل بے شمار رحمتیں نعمتیں اور راتیں آج ہمارا موضوع سہر و افتار اور ہماری غزائیں اور حسب سابق پروگرام کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں تلاوت و نات رسول المقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حصے میں چیئرمند صحت فاؤنڈیشن ڈاکٹر سید عبدالسامی جازب ان کے ساتھ معروف طبیب اور سماجی رہنوان ڈاکٹر محمد اشفاق پون وہ اس موضوع پر گفت کو کریں گے تو ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں قاری حبیب الرحمان قادری قاری حبیب الرحمان قادری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اس طرح نوجوان سنہ خان عزیزہ محمد محسن رضا سعیدی محسن آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے گزارش کرنا جا رہا ہوں قاری حبیب الرحمان قادری قلاود اکلام پاک سے پروگرام کا حقاز کریں اعوذ باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم عالم الرحمن الرحمن الرحیم سبحان اللہ عزیز العزیز الجبار المتکبیر سبحان الله عمّا يشرفون ماشاء الله اللہ اللہ خالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسناء ماشاء الله ماشاء الله يسبح لہو ما في السماوات والأرض والقوال العزیز الحکیم صدق اللہ العزیز ماشاء الله ماشاء الله ناظرین قاری حبی ورحمان قادری نے مجلس اولیاء ملتان کے معروف مدرسہ مدرسہ خیر الماد سے حسنو افراد سیکھی ماشاء الله انہوں نے تلاوت کی اور عزیز شوق کو بھی مجلس شوق کو بھی مگر شوق 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 جو لکھوں جو کہوں سب ہی مقبول ہو اپنے لفظوں میں ایسا اثر چاہیے اور اس کا مقتہ ہے کہ آپ کی یاد میں دھل کے شیشہ بنے آپ کی یاد میں دھل کے شیشہ بنے تجھ کو کوثر وہی چشمیں تر چاہیے تجھ کو کوثر وہی چشمیں تر چاہیے بارگاہ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھلا یقین پیش کرنے کی سعادت برادر طریقت عزیزہ محمد محسن رضا سعیدی کے نام عمال میں رقم ہوا چاہتی ہے جی محسن آغاز کیسے گئے خودا کا ذکر کرے ذکر مصطفی نا کرے خودا کا ذکر کرے ذکر مصطفی نا کرے خودا کا ذکر کرے ذکر مصطفی نا کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خودا کا ذکر کرے خودا کا ذکر کرے خودا کا ذکر کرے دیکھ یہ روشن مجال کیا ہے عفاظت جو پھر ہوا نہ کرے مجال کیا ہے عفاظت جو پھر ہوا نہ کرے درود پڑ کے اگر کوئی بتدا نہ کرے درود پڑ کے اگر کوئی بتدا نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے دیا ہے در سے یہ تائف میں سرور دین دیا ہے در سے یہ تائف میں سرور دین کسی کے حق میں کوئی شخص بدعا نہ کرے کسی کے حق میں کوئی شخص بدعا نہ کرے مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر ہے مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر ہے مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر ہے خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نہ خواستہ مکتہ سمات کیجئے شعور نات بھی ہو اور سوبان بھی ہو عدیب شعور نات بھی ہو اور زوبان بھی ہو عدیب وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفی خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مجھے یہاں عزیزم رئیس رات کا ایک شیر یاد آیا کہ وہ آدمی ہی نہیں جو بات کہہ سکتا نہیں وہ آدمی ہی نہیں جو بات کہہ سکتا نہیں اور وہ تو شاعر ہی نہیں جو نات کہہ سکتا نہیں وہ تو شاعر ہی نہیں جو نات کہہ سکتا نہیں عزیزم قاری حبیب رفان قادی آپ کا شکریہ پروگرام رمضان دیشان میں آپ تشریف لائے اور عزیزم محمد محسن عزیدی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے ناظرین ایک وقت کا وقت ہو جاتا ہے وقت سے واپسی کے بعد سیر و افتار اور ہماری غزائیں کے عنوان پر ڈاکٹر سید عبدالسامید جازب اور جنابی ڈاکٹر محمد اشفاق ان کے ساتھ گسکو ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں موضوع سہر و افتار اور ہماری غزائیں اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے موضوع سے مہمان جنابی ڈاکٹر سید عبدالسامید جازب آپ ماشاءاللہ سماجی طور پر بھی خاصے متحرک ہیں اور روزرامہ بلدتا زمانہ اور مکس نیوز کے زیر اتمام جو میڈیکل کیمپس لگتے ہیں اس میں بھی باقعیدگی سے آپ شریک ہوتے ہیں مریضوں کو دیکھتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں انہیں عدویات فرام کرتے ہیں علاوہ ازی آپ ریلوے ہاسپیٹل خانے وال کے سینئر انچارج بھی ہیں اور چیئرمنٹ سہر فاؤنڈیشن ہونے کے علاوہ آپ سجادہ نشین آستان آلیہ شیدی لال شہید یعنی گویا طبیب روحانی بھی اور طبیب جسمانی بھی جنابی ڈاکٹر سید عبدالسامید جازب آپ کو خوشہمجد کہتے ہیں کہ آپ مارے پروڈام میں تشیف کریں اور ناظرین اسی طرح جنابی ڈاکٹر ملک محمد اشفاق پن آپ معروف طبیب ہونے کے علاوہ سماجی رہنما بھی ہیں اور ڈائریکٹر الفیز کلینک فضل مارڈل باولپور چوک ملتان آج کل ڈی ایچ کیو ڈیرہ غازی خان میں اپنے فرائز منصبی سر انجام دے رہے ہیں مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں گوئے حقوق علیبات اس انداز سے بھی ادا ہو رہا ہے اور آپ بھی مکس نیوز اور روزانور بلتہ زمانہ کے زیر اتمام جو میڈیکل کیمپس ہیں ان میں بھی ماشاءاللہ شریک ہوتے ہیں اور اس طرح بھی مخلوق کی خدمت کا سفر چاری ہے جنابی ڈاکٹر ملک اشفاق پن سب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشیف رہے جی ڈاکٹر سید عبدالسامی جازب صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سیر افتار میں جو ہمارا کھانا ہے وہ معمول کے مطابق ہونا چاہیے یا غیر معمولی ہونا چاہیے بہت اچھا سوال کیونکہ معمول اور غیر معمول کے حساب سے ہم سارا سال محترم راجہ صاحب ہم سارا سال کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اپنی غزائیں بہتر کریں ہم اپنی ڈائٹنگ کریں ہم اپنا وزن کم کریں سارا سال لیکن یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں تحفہ میں دیا کہ ہم ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنی آدات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں ہم اپنی غیر ضروری آدات کو ہم اپنی غزائی آدات کو اور ہم اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم جیسا کہ میں نے بتایا کہ سارا سال ہم بعض وقت ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں بعض وقت ایسی لیکن پھر بھی ہمارے سے کوئی نہ کوئی بد احتیاطی بے احتیاطی ضرور ہو جاتی ہے کہ جو خوراک ہم نے لے لی یا ہم کسی دوست کے پاس گئے کسی شادی میں گئے کسی پارٹی میں گئے ہم نے ایسی خوراک ضرور لے لیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہماری صحت کے لیے بنتی ہے یا ہم نے ایسے مشروع بات لے لیے لیکن رمضان المبارک میں ہم اگر جیسا کہ سہری کے ٹائم ہم تھوڑی سی احتیاط یہ کریں کہ ہم کچھ دیر وقت سے پہلے سہری لیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ ماند ہے کہ یہ نہیں کہ جیسے سہری کا وقت ختم ہونے والا ہے اور بالکل ہم نے فوراں ہی اٹھے فوراں ہی ہم نے جو بھی ہمارے تیار ہے ہم نے فوراں لینا شروع کر دیا بلکہ ہم آرام آرام سے لیں جو بھی جیسے سنت بھی ہے کہ ہم جو لیں چبا کر لیں آرام سے لیں اور جو چبانے اور آرام سے لینے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر جائیں گے وہ بہتر طریقے سے نظام انہیزام بھی بہتر ہوگا گرم پراتھا کھائے جا رہا ہے تھلڈی لسی پی جا رہی ہے دونوں متضاد چیزیں ہیں تو اگر انہی چیزوں کو ہم بیلنس طریقے سے آرام سے لیں گے تو وہ بہتر ہوگا اور زبقتے وقتے سے لیں پانی ضرور پیئیں اور جیسے دہی کا استعمال کریں جو ایسے گرم چیزیں ہیں سالن ایسے ہیں جو ہمیں زیادہ پیاس جس سے لگ سکتی ہے خصوصی طور پر آج کل ہمارا رواج ہے سہریوں میں سیری پائے نہاری اگر ان سے بچنا چاہے بچ کر ہم سادہ غزہ کے اوپر آئیں گے تو ہمارا روزہ بھی بہتر رہے گا ہماری صحت بھی بہتر رہے گی اور ہماری جسم بھی بہتر رہے گا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آج ہمیں روزہ بہت لگا آج ہمیں گرمی بہت تھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا ہماری کیا عادت تھی تو جس کی وجہ سے سارا جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوئی کیونکہ روزہ رکھنا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ موسم وقت کم تھا زیادہ تھا یہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہ ان کا کوئی چکر ہی نہیں ہوتا آپ اپنے اوپر ہم اپنے اوپر دیکھنا چاہئے کہ ہم نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے آج ہی ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا ہے ڈاکٹر ملک اشفاق صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے عمومی رویہ یہ ہے کھانے کے معاملے میں یا دعوتیں ہوں یا سہر و افتار کا معاملہ کہ خدا نہ خواستہ یا تو ہم پہلی دفعہ کھا رہے ہوتے ہیں یا آخری دفعہ کھا رہے ہوتے ہیں یعنی اس میں ہم اعتدال نہیں رکھتے اور یہ بسیار خوری جو ہے یہ بہت زیادہ بیماریوں کا سبب ہے تو آپ چونکہ ڈی ایچ کیو ڈیرہ غازی کھا میں اپنے فرائض سے نجام دے رہے ہیں تو اس حوالے سے کتنے مریض روزانہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ جو زیادہ کھانے کے سبب جہاں جن کے میدے رسٹر ہو جاتے ہیں یا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا اور دیگر مراج پیدا ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں ہماری ناظرین کو بتائیے اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی افتار پارٹی میں جاتا ہے اور آپ نے کہا کہ یا تو پہلی دفعہ ہے یہ حقیقت پر مبنی بات ہے تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے جیسے ہی سنت رسول ہے کہ سب سے پہلے خجور کے ساتھ افتار کیا جائے افتار کرنے کے بعد پانی لیا جائے پانی لینے کے بعد نماز ادا کی جائے اور جتنی بھی چیزیں پکی رہی ہوں اس میں کوشش کی جائے اگر سلاد والی چیزیں ہیں مثلا گاجر مولی شلجم یا ایسی چیزیں ہیں جو نیچرل ہیں ان کو زیادہ لیا جائے بجائے اس کے کہ آپ مثالہ جات والے مثلا کوئی بریانی بنی ہوئی ہے یا کورما بنا ہوا ہے آپ اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے جو کہ مثالوں کی وجہ سے مثالیں کیمیکل کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ان سے جتنا آوائیڈ کیا جا سکتا ہے آپ کریں زیادہ تر وہ آپ نیچر کے نزدیک جو چیزیں ہیں فروٹس وغیرہ ہیں سلاد وغیرہ ہیں ان کا استعمال کریں وہ بھی اچھی طرح چبا کر اور ایستہ ایستہ سنت رسول بھی ہے اور آپ کے نظام انعظام کے لیے بہتر بھی ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ آج کل ان افطار پارٹیاں کی وجہ سے کتنے پیشنٹ آ رہے ہیں تو زہر ہے کہ ایک سارا دن کا جو میدہ آپ کا خالی ہو تروزے کی وجہ سے آپ اگر زیادہ استعمال کریں گے کیمیکل والے کھانے مثالہ جات والے کھانے تو زہر ہے آپ کا میدنے خراب ہونا ہے اور اکثر اسی کمپلینٹ کی وجہ سے مریض آتے ہیں سب تھنڈا گرم کا جو امتزاز ہے سیور اور افطاری میں وہ یقینہ ہر جگہ ہے اس کی وجہ سے گلہ خراب ہو جاتا ہے کانسلز کے مسائل ہیں ہی ہو جاتی ہے تو آپ کیا مطلب ہے کہ ایڈوائز کریں گے ہماری ناظرین کو کس طرح ان چینوں سے بچا جا سکتا ہے بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ چلیں آج کل مشروبات ظاہر ہے افطارے کے ٹائم ہوتے ہیں اور زیادہ برفی لے زیادہ برف ڈالی یا زیادہ ایسے ہیں جو ہمارے گلے کو جا کر ہم نے سارا دن ہمارے گلے کو ریسٹ ملا ہم نے کوئی ایسا کوئی مشروبات نہیں لیا اور ایک دم ہم نے ٹنڈا پانی لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے مرش میں سالے والے یا تلی ہوئی چیزیں لینی شروع کر دی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ہمارا جو فرض چیزیں ہوتی ہیں وہ پکوڑے سموزے ہیں تو وہ پکوڑے سموزے اور یہ نہیں پتا کہ کہاں سے ہیں کیسے ہیں کس طرح کے تلیم ہیں کیسا کیا استعمال ہوئی ہیں کیا انگریڈینٹس بیٹ میں شامل ہیں تو وہ ہمارے گلے کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں ہمارے چیسٹ کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں پھر بخار والی کیفیت اور پھر خانسی نزلہ زکام یہ ایک نارمل روٹین میں آج کل ہسپیٹلز میں یہ لوگ پیشنٹس ریپورٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر ہم ضرور لیں پہلے تو سادہ پانی سے ہم اپنے افطاری کا جیسا کہ ڈاکٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ سادہ پانی اور خجور کے ساتھ لیں اس کے بعد پھر ہم تھوڑے تھوڑے وقتے سے اگر ہم ہلکا تھنڈا لیں گے کوئی مشروب لیں ہلکا تھنڈا لیں وہ ہمیں زیادہ فائدہ دے گا اور بنسبت تلیوی چیزوں کے بازاری چیزوں کے اگر ہم ایوائیڈ کریں گے تو وہ بھی ہمیں زیادہ فائدہ ہے اور ہم ہلکی پھلکی غزہ ہیں جیسا کہ ساد نے بتایا سیلڈ استعمال کریں فروٹ سے استعمال کریں تو وہ ہمارے لئے زیادہ فائدہ مند رہتے ہیں اچھا ڈاکٹس اپ کوئی ایک مرض اگر ماہ سے یام شروع ہو جائے اب ظاہر بیادہ آدمیوں نے روزہ بھی رکھنا ہے تو اب اس کے لئے عدویات یا تو صبح کھائی جا سکتی ہیں یا شام کو کھائی جا سکتی ہیں اور اسی طرح کچھ مریض ایسے ہیں جو عدویات کے بغیر نہیں چلتے تو آپ کے پاس بھی ایسے مریض آتے ہوں گے مثلا شگر کے مریض ہیں یا بلڈ پیشر ہے یا گردوں کے مسائل ہیں تو ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح روزہ سہولت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یعنی ڈاکٹر کی رہنمائی میں اس میں آپ نے جیسے کہ ڈیابیٹک پیشنٹ یعنی کہ شگر والے پیشنٹ جو آتے ہیں تو میکسیمم ان کی جو ڈوز ہوتی ہے اوڈی ہوتی ہے سنگل ہوتی ہے ایک ٹائم کھائی جاتی ہے اور اسی کے کھانے سے وہ اور یہ قدرت کی طرف سے ماہ رمضان میں ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اکثر شگر اور بلڈ پیشر والے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں میں جو روزے رکھتے ہیں نیچرلی طور پہ ان کے قدرت کی طرف سے بی پی اور شگر کا لیول تقریباً نارمل رہتے ہیں اور یہ قدرت کی طرف سے روزے کی رحمت بھی ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے سارا تقریباً ہو رہتے ہیں اور کوشش کریں مثلاً شگر والے جو پیشنٹ ہے وہ میٹھی چیزوں سے پریز کریں اور جو بلڈ پریشر والے ہیں وہ یعنی کہ نمکین چیزوں سے جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ پکوڑے اور سموسے کا زیادہ استعمال ہوتے تو ان کو پکوڑے اور سموسے سادہ یعنی کہ چپاتی استعمال کرنی چاہیے اچھی طرح چپا کے استعمال کرنی چاہیے اور اس میں بلڈ پریشر والی بھی میکسیمم جو ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھائی جاتی ہے اور شگر والی بھی جو دمائی ہوتی ہے میکسیمم ایک دفعہ کھائی جاتی ہے اسی میں تھوڑا سے اضافہ کر لیں جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائز کرتے ہیں ان کے لیے زہر ہے اگر ایک زیادہ اگر ان کے کوئی پرابلمز ہیں اگر تی ڈی ایس یعنی کہ تین دفعہ ان کو دوائی لینے پڑتی ہے پھر تو مجبوری ہے ادروائز وہ بھی صبح شام بی ڈی ڈوز پہ وہ بھی ان کا بھی ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے روزہ رکھا جاتا ہے اس کے در میں ضرورت آپ کی بات کو آگے بڑھائی آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو مریض بیل کے والے ہیں یا کوئی بھی مریض ہے پہلے تو وہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے اپنے جو طبیب ہیں اپنے ڈاکٹر ہیں جس سے وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ضرور ان کے پاس جا کر گائیڈنس لیں کہ یہ ہماری میڈیسنز ہیں آگے ہم نے رمضان المبارک میں کس طرح چلنا ہے اور ہم نے کس طرح کرنا ہے اگر آپ شگر کے جیسے کہ سر نے بتایا کہ شگر کے مریض ہیں اگر آپ ایک ڈیپلیڈری کی لیتے ہیں تو پھر جو صبح کے ٹائم لیتے تھے وہ اب آپ کو افتاری کے ٹائم لینی پڑے گی اگر آپ کی صبح اور شام کی دو ٹائم کی میڈیسنز ہیں تو وہ جو صبح والی ہیں وہ شام کو ٹرانسفر کرتے ہیں جو شام والی ہوتی ہیں وہ صبح کرتے ہیں لیکن آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائز ضرور لینی ہے صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر یا کسی ٹی وی شوز کے اوپر آپ نے دیکھا اس کے کہنے کے بجے آپ اپنے ٹریٹنگ ڈاکٹر سے ضرور جائیں گے اسی طرح جو ہارڈ پیشنٹز ہوتے ہیں اسی طرح جو دل کے مریض جو بلڈ پریشر والے ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کس طرح کا ہے ان کا دل کے مریض کا مسئلہ ہے ان کی یا تو صرف ایکسرسائز کے اوپر ان کا چال رہا ہے وہ بھی بہتر ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں اگر ایک ٹیبلٹ جیسا کہ اس نے بتا ہے ڈیلی کی چال رہی ہے وہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں لیکن ان کا دل کا فنکشن کیا ہے کیا ان کے ہارڈ سرجری کی ضرورت ہے کیا وہ کارڈیک فیلیر کی طرف ہیں کیا ان کا سانس کا مسئلہ ہے کیا ان کے فیپڑوں میں پانی پڑھ رہا ہے یہ سارے ملٹیپل کمپلیکیشنز ہیں صرف ہم ہارڈ پیشنٹ ہو کہتے ہیں لیکن اس کی آگے بہت سارے سب ڈیویینڈز ہیں بہت سارے بیماری ہیں جو کہ آپ کے ڈاکٹر یا کارڈیالوجی ہسپیٹل یا آپ کا جو کارڈیک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے آپ میڈیسن لے رہے ہیں وہ آپ کو صحیح گائیڈ بھی کرتا ہے پھر آپ کا جو ٹریٹمنٹ نسخہ ہوتا ہے کافی ہوتی ہے وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں منشن ہوتی ہیں جس میں احتیاط بھی لکھی ہوتی ہے احتیاط بھی لکھی ہوتی ہے اور آپ کو کیا کیا ہے وہ بھی سارا منشن ہوتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے آپ آگے چلیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ دونوں ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ کس انداز سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ جو مریض ہیں وہ کیا کیا احتیاط کریں اور کس انداز سے پھر وہ روزے رکھ سکتے ہیں تو یقین اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ سیام ہمارے لیے بے شمار رحمتیں برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے تو ہمیں یہ سمیٹنی چاہیے اور احتیاط کے ساتھ ہم روزے رکھ سکتے ہیں تو ایک وقفے کا وقفہ چاہتا ہے روکھے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ہمارا آج کا موضوع سیر افتار اور ہماری غزائیں اور دو معروف طبیب جنابِ ڈاکٹر سید عبدالسامی جازب اور جنابِ ڈاکٹر ملک محمد اشفاق کون ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور گفتگو جاری ہے جنابِ ڈاکٹر ملک اشفاق کون صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ یقیناً گندم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اسی کے سبب سے دنیا جہان کے سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں بہت سے چیزیں ان سے بنتی ہیں ہماری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیے جائے کم ہے تاہم گندم کی کٹائی کے موسم میں عمومت جو ہے وہ الرجی پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی چیز ہے جو انہیں تکلیف پہنچا رہی ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس سے بچا ایسے جا سکتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ بچوں کو جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ بچوں کو نہ لے کے جائے چھیک ہو گیا کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور خاص تو جن میں سنسٹیویٹی ہوتی ہے یا الرجی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو ان کی کٹائی کی وجہ سے ان کا خاکہ جو نکلتا ہے تو وہ انہالیشن کرتے ہیں یعنی کہ اپنے اندر لے جاتے ہیں سانس لیتے ہیں تو ان کے اندر چل جاتے ہیں اور ان کو یعنی کہ سانس کی تکالیف بڑھ جاتی ہے ایک تو یہ ہو گیا جب کٹائی ہو رہی ہے گندم کی ان کو بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے اچھے یہ اثر جو ہے یہ بڑوں پر بھی ہوتا ہے ہاں بڑوں پر بھی اکثر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ماسک لگا لیا جائے آگے میں یہی کہنے والا ہوں کہ جیسے ہی یعنی کہ ایک تو کٹائی جاں ہو رہی ہے وہاں بچوں کو دور رکھنا چاہیے اور فریشر لگی ہوتی ہے گزرنا بھی ہوتا ہے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو کوشش کریں بچے بھی اور بڑے بھی اگر ماسک استعمال کر لیں تو وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور وہ اچھی طرح محفوظ رہ سکتا ہے تو گویا ماسک جو کرونا کے سب ہمیں ملا یعنی ایک طرح سے وراثت میں جو مستقل استعمال ہو رہا ہے تو گویا یہ بہت ساری چیزوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے آدمی بہت ساری چیزوں سے ہمارے جو پاپولیشن نے بہت زیادہ تناسق جو ہے اس کے اندر مختلف بچے اور جو بڑے ایستما کا شکار ہوتے ہیں جس کے اندر چھاتی میں کنجیسن جکڑنسی ہو جاتی ہے اور کھانسی اور سانس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ آج کل کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے یا پھر زیادہ سردیوں کے موسم میں تھانڈ لگتی ہے تو چیزٹ جو ہے وہ کنجیسن تھانڈ کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ماسک کا جیسے آپ نے ذکر کیا ماسک ہمارا بہت ہی زیادہ پروٹیکشن کرتا ہے میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہم روزانہ سفر کرتے ہیں جو لوگ موٹر سائیکل کے اوپر تو انہیں تمہیں خالر راستے میں جتنی ہماری انلرژی ہوتی ہے اس سے بچت ہو سکتی ہے اور تھوڑے سے ہماری کرونا کی والی تو ایس او پیز کم ہو گئی ہیں یا ہم آفیسز میں جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارا ماسک کو نہیں پوچھا جاتا لیکن ہم جتنی احتیاط کریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے آج کل بھی اگر ہم موٹر سائیکل کے دوران رکشے میں بیٹھے ہیں موٹر سائیکل میں بیٹھے ہیں بس ویگن میں بیٹھے ہیں تو ہم ضرور ماسک کا استعمال ضرور کریں ایک تو آج کل کے موسم جیسے تھریشر لگا ہوا ہے گندوں میں وہ ہمارے اندر جاتے ہیں اور وہ ہمیں خراب کرتے ہیں یا اگر آپ پبلک پلیسز کے اوپر ہیں دوسرے لوگوں کو اگر کوئی نزلہ زکام وائرل آج کل بہت پہلا ہوئے نزلہ وائرل زکام وائرل بخات اور وہ ایک دوسرے سے پھیلتے ہیں اگر آپ کے آفیس میں کسی کو ہے وہ آپ کو لگ سکتے ہیں اگر گھر میں کسی کو ہے وہ آپ کو لگ سکتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے ماسک کو ہم جتنا بھی بہتر طریقے سے کریں گے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اپنی فیملی کو بھی نقصر یہاں ایک بات اور ذرا ہمارے ناظرین کے لئے اور میں اپنے علم کے لئے بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک ماسک کتنے دن استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہیں عمومی رویہ یہ ہے کہ ایک ماسک جو ہے وہ ساری زندگی استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا اس کے اندر ہمارے مختلف آرہے ہیں ایک تو سرجیکل ماسک آرہے ہیں جو ڈبل لیئر ماسک ہیں اگر وہ ہم انہیں ٹھیک ہے ہم دو تین دن ضرور یوز کر لیں لیکن یہ نہیں کہ ہم اسے کنٹینیوز ہی بلکہ دوک نسلی کر کے اسے استعمال کرتے رہے ہیں کچھ آرہے ہیں واشیبل قسم کے بھی آرہے ہیں وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ واشیبل ہیں وہ ہم یوز کریں وہ بہتر ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کتنا یوز جو ڈسپوزیبل آتے ہیں یا جو ڈبل لیئر جو سرجیکل ہیں وہ دو سے تین دن میں اگر ہم یوز کر لیں گے وہ زیادہ بہتر ہے اور اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں جی جی اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں تو اسے ہم کوشش کریں کہ بہتر طریقے سے ہم اپنی صحت کے لیے اگر ہم چند روپیہ خارج کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھا رکٹر اشفاق صاحب بچے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی روزے رکھیں اور اس میں ہر عمر کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں دیکھتے ہیں ایک ماحول ہے خاص ماحول ہے اسکریئٹ ہوتا ہے اس میں بھی تلاوت ہو رہی ہے ناشریف ہو رہی ہے نماز میں پڑھی جا رہی ہیں تسبیحات ہیں تو بچوں کا دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی روزے رکھیں تو اس میں ذرا ایڈوائز کریں کہ بھئی کس عمر کے بچے روزے رکھ سکتے ہیں اور اگر بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کیا احتیاطی تدابید اختیار کرنی چاہیے راجہ صاحب یہ آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے بچوں کو جس گرانے میں روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے جو ہیلڈی بچے ہیں اور دس سال سے چودہ سال سے اوپر کے بچے ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو بے شک روزے رکھ سکتے ہیں مگر کچھ بچے ایسے آ جاتے ہیں جو ہیلڈی ویک ہوتے ہیں انیمک ہوتے ہیں یا ٹائی فیڈ ہوتا ہے یا کوئی ڈائریہ سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے اور ہیلڈی بچے بھی جب یہ دیکھیں کہ دسترخان لگا ہے تو وہاں پہ اکثر فروغ کاٹے جاتے ہیں یعنی کہ روزے سے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ پہلے وہ اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں تو خاص طور جب بچے روزے رکھ رہے ہیں تو آپ نے فروغ جو کاٹ رہے ہیں وہ اینڈ ٹائیم روزے کے ساتھ ساتھ کٹنے تاکہ مکھیوں سے بچے یعنی کہ صاف سترا جیتنا اور تازہ چیزیں بنا کے ہوا دار جگہ پہ ان کو بٹھایا جائے اور بچوں کو کوشش کی جائے کہ زیادہ کمبائن چیزیں جیسے فروٹس کھلا دیئے خجور کھلا دیئے پکوڑے کھلا دیئے سموسے کھلا دیئے تو بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو کسی بھی حلکے سے فروٹ سے اور پانی پلا کے اور اس کے بعد ان کو پکوڑوں سموسے یعنی تلیوی چیزوں سے ان کو پرہیز کرانا چاہیے اور گھر کی جو بنی سادہ گزہ ہے سبزی وغیرہ یا ایسی چیزیں جو پکی ہوئی ہیں ان کو وہ یعنی کہ کھلانی چاہیے اور روزے رکھ سکتے ہیں اگر کوئی بچے میں کوئی کسی قسم کی انیمیا کی یا کوئی ڈیریے کی یا کوئی ٹائی فیڈ کی یا کوئی چیسٹ کے پرابلم نہیں ہے تو رکھ سکتے ہیں میں بلکہ ایک چھوڑا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج کل فاس فوڈ کا جو سہلاب آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک بوتل جو ہے کولا کی وہ ضروری دی جاتی ہے وہ ضروری ہے تاکہ بھئی وہ جو ڈاکٹروں کے گلنے کے وہ آبات رہے ہیں تو اس سے کیسے اس انداری نسل کو روکا جائے کہ بھئی ایک فون کیا اور وہ جناب آرڈر وہ گھر ڈیلیور ہو گیا اور وہ کتنا نقصان دے وہ تو پھر بعد میں پتا لگتا ہے یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ فاس فوڈ ہماری صحت کے لیے کتنے نقصان دے جی بالکل فاس فوڈ ہمارے نظام انحضام کے لیے اور جو ہمارے بچوں میں آج کل ظاہر ہے کوئی بھی چیز آپ کو مفت یہ پین بھی اگر مل رہا ہوتا ہے تو اس میں ضرور شک ضرور کیا کیجئے یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دے تو اگر کوئی بھی چیز آپ کو فری میں مل رہی ہے اور آج کل جو سیلز لگی ہوئی ہیں کوئی ففٹی پرسنٹ آپ کو پیزا دے رہے کوئی ففٹی پرسنٹ آپ کو برگر دے رہے کولاز آپ کو فری دے رہے ہیں وہ آپ کے آنے والی نسلوں کے اندر ہارمونل پروبلمز کرتے ہیں آپ کو گروت کی پروبلمز کرتے ہیں پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہمارا بچہ بڑا نہیں ہو رہا اس کا قد کیوں نہیں بڑھ رہا یہ فربا موٹا زیادہ ہو رہا ہے یہ کوئی اور چیز نہیں کھاتا کوئی اور چیز کیسے کھائے اس نے کل صرف پیزا کھایا اور کچھ کھاتا بھی نہیں ہے اس نے پرسنٹ ہم صرف برگر کی فرمائش کی تھی وہ کھایا اور تو کچھ کھاتا نہیں اب اس کے میدے کے اندر میدہ تو ہے چھوٹا سا اس کے اندر برگر آ گیا یا اگلے دن آپ نے پیزا ڈال گیا تو اس کے اوپر تو باقی چیزوں کی طلب ہی نہیں ہوگی باقی چیز تو لے ہی نہیں سکے گا پھر آپ نے اوپر سے ایسے کولاز ایسے کیمیکلز والی بوٹلز اسے دے دیں کہ جو آگے ہڈیوں کے اندر کمزوری کا باعث بنتے ہیں جو آگے ہڈیوں میں ویکنس کا باعث بنتے ہیں یعنی جو کولاز ہیں یہ ہڈیوں کو کمزور کرتے ہیں بہت کمزور کرتے ہیں بہت ہی زیادہ آپ کے یہ برین کو فاسپورڈ اور کولاز برین کو ڈیمیج کرتے ہیں آپ کے سوچنے صلاحیتوں کے ڈیمیج کرتے ہیں جب آپ کے ہرمونل چینجز آنا شروع ہو جائیں گے آپ موٹے ہونے شروع ہو جائیں گے تو وہ آپ کا ہر چیز آپ کے نیگٹیو پلین میں چلی جائے گی آپ کو نیگٹیو کرتی جائے گی ناظرین دیکھیں کیسی بات ہے جو ڈاکٹ صاحب نے بتائی میں بھی اس بات تو بڑا محسوس کر رہا ہوں کہ ہم جسے روٹین میں یعنی استعمال کر رہے ہیں دن میں کئی کئی بوتنیں پی جاتے ہیں اور جہاں کئی ہوتنوں میں تقریب آتے ہیں وہاں تو پتہ نہیں کتنی بوتنیں میز کے نیچے چھپا گا رکھ لیتے ہیں کتنی اوپر جنا پی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کتنی نقصان دہیں آپ نے رکھ صاحب کو زبانی سنا تو اس معاملے میں خود بھی احتیاط کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں جی ڈاکٹر اشفاق صاحب اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور شہروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا تعلق دہاتوں سے ہے وہ بھی اپنی تیزی و تمدل سے جڑے ہوئے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ بھئی مکھن استعمال ہو لسی استعمال ہو شکر استعمال کی جائے تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو فاس فورڈز ہیں ان سے نسل نو کو کیسے بچائے جا سکتا ہے اس میں والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں آپ نے بالکل صحیح کہ کہ آج بھی کمپیر ٹو سیٹی جو دھیات کے بچے ہیں یا لوگ ہیں ان کا ایمیون سسٹم بہت طاقت والے تو وجہ یہی ہے کہ شہر کے بچے اور جو یہ ممی ڈیڈی بچے ہیں وہ پیزاز اور فاس فورڈ اور برگرز اور کولاز پہ آگئے ہیں اور وہ جو دھیات کے بچے ہیں وہ ابھی بھی نیچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے آپ نے کالسی مکن ساگ اپنے گھر کی بنی ہوئی ساری سبزییں دالیں یعنی کہ گھرے لو جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہوں گی وہ آپ کے ایمیون سسٹم کو طاقت واقع کریں گی کمپیر ٹو آپ فاس فورڈ اگر لیں گے تو فاس فورڈ آپ کے ایمیون سسٹم کو ڈیمیج کرے گا اب آ جاتا ہے کہ یہ آپ کے والدین کا حق بنتا ہے ان بچوں کے والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو اویر کریں کہ بیٹا اگر یہ چیز کھاؤ گے تو آپ کے میدوں کے لیے یہ مسائل ہیں آپ کی یعنی کہ قوت مدافعت کمزور ہوگی آپ کی صحت جو ہے وہ ویک ہوگی جب تک کہ والدین اس میں انٹرفیر نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی انہیں سمجھا نہیں سکتا نہیں صحیح کریں حضرت سب پروگرام کے آخری لمحات ہیں تو ان لمحات میں ایک خصوصی پیغام جو ہے اپنے تجربات کی روشنی میں اور ہمارا آج کا عنوان بھی صرف افتار اور ہماری جزائیں ہیں تو ہمارے ناظرین کو آپ کیا کوئی خصوصی میسج جو ہے وہ دینا چاہیں گے جیسا کہ رمزاد ہے ہمارے لئے توفہ اور اس کے اندر ہم اپنی آدات کو جتنا بہتر کر سکیں ضرور کریں اور اپنی نیگٹیو جو آدات ہیں ضرور سوچیں کہ ہمارے اندر کیا ہیں صحت کے حوالے سے باقی جنرل کے حوالے سے تو ان کے اوپر ہم ضرور توجہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو صحت مند برکھیں اور مذہب کے لحاظ سے بھی نماز کے لحاظ سے بھی لغویات کے لحاظ سے بھی ہم اپنے آپ کو صحیح سیمت کے اوپر لے ماشاءاللہ جنابی دکٹر ملک محمد اشفاق آپ بھی کوئی ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات کی روشنی میں خصوصی پیغام عطا کیجئے یہ میرا یہ ہے کہ روزے جو سال میں ایک مہینے کے لئے آتے ہیں یہ آپ کی جسمانی زکاة ہے جیسے ہی آپ روزہ رکھیں گے روزے سے آپ کو نماز کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور بے قیدگی سے آپ اپنی نماز ادا کرتے ہیں جب آپ اپنی نماز ادا کرتے ہیں تو ہر رکو سجود وضو ہر چیز کے اپنے اپنے فوائد ہے تو میں یہی کہوں گا کہ سال بعد جو بھی ایک مہینہ آتا ہے اس کو اویل کیا جائے روزے پورے رکھے جائیں روزے پورے رکھے جائیں نماز ادا کی جائیں تو یہ اندر دل جو ہوتا ہے دل دھولتا ہے صاف ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس کے نزدیک جاتے ہیں ماشاءاللہ جناب ڈاکٹر سید عبدالصمی جازب آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام رمضان دیشان میں تشریف لائے اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہماری ناظرین کو بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا اور یقین کریں کہ مجھے بھی کچھ چیزیں ایسی محسوس ہی جو شاید میں نے پہلی دفعہ سنی کہ چیزوں کے کتنے نقصانات ہیں یا کتنے فوائد ہیں اسی طرح راکٹر ملک ملک رشفاکون صاحب 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 آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ طب کے حوالے سے بھی اور جو آپ نے خصوصی میسج دیا وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ وہ جو روحانی عمل ہے وہ بھی ہمارے جسمانی زکاة ہے اور اس سے بھی کتنے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو آپ دونوں آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آپ نے دو معروف طبیبوں کے گفتو سنی اس پر غور کیجئے خود بھی اور نسل نو کو بھی ان چیزوں سے بچائیے جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں اور پیسے کا زیادہ بھی ہو رہا ہے اللہ عز و جل ہمیں بے شمار رحمتیں نعمتیں اسی طرح عطا کرتا رہے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا پروگرام رمضان نشان سے محضبان راجہ قوسر صحیحی کو اجازت دیجئے اللہ عز و جل رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان 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 آ گیا ہے موسیقی